اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے نئے جوبز لے کر آئے ہیں بلکل فریش جوبز ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فریشرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور جو یہ سرٹیفیکٹ وارٹیفیکٹس ہوتے ہیں اس کی بھی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں یہاں اگر کسی کے پاس ہیں تو ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو بھی آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاریکٹ جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں ان جوبز کے لئے جو جوبز ہیں وہ ہے سیکیورٹی ریلیٹیڈ جوبز ہیں کمپنی کا نام سن لیجئے کمپنی کی ہسٹری توڑی جان لیجئے جو کمپنی ہے وہ ہے لیٹن ام سیکیورٹیز لیٹن ام سیکیورٹیز جو ہے وہ ایک فیسیلیٹی مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے انڈر کام کرتی ہے سوباریالٹی یہاں پر جو ہے مطلب ریل سٹیٹ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے بہت زیادہ بیلڈنگز بنائے ہیں انہوں نے جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں یا دبائی میں وزٹ پہ ہیں تو اکثر انہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے نام لکھا ہوتا ہے سوباریالٹی کے نام سے تو یہ ان کے انڈر کام کرتی ہے فیسیلیٹی مینجمنٹ کمپنی ہے مطلب بیلڈنگز بناتی ہے کلیننگ اور پلمبنگ الیکٹریشن اور سیکیورٹیز وغیرہ جتنے بھی فیسیلیٹیز ہیں تو یہ پروائیٹ کرتی ہیں اپنے جہاں جہاں پہ انہوں نے بیلڈنگز بنائے ہوتے ہیں نہیں بھی بنائے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ان کو رینٹ پہ کانٹریکٹ پہ یہ لوگ یہ فیسیلیٹیز پروائیٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے سیکیورٹی ڈبارٹمنٹ کیلئے لوگ چاہیے ان کو انہوں نے جو ریکوائرمنٹس مانگی ہیں یہ سن لیجئے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو میٹرک کی سرٹیپکٹ ہونا چاہیے ٹینت پاس آپ کم سے کم ہونے چاہیے انگلیس توڑی گو ہوتا آپ کو اچھی آنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سیرہ کا سرٹیپکٹ ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں سیرہ یاد رکھیے یہاں پر انہوں نے کمپلسری نہیں لکھا ہے کہ آپ کے پاس سیرہ ہونا ہی ہونا چاہیے اگر ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں ہے تو تب بھی جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی ہائٹ ہے وہ کم سے کم پانچ فٹ پانچ اٹس ہیں لے کے پانچ فٹ چینج تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ انگلیس آپ کی توڑی بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس دو تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیکیوریڈی کا باقی آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے جن کے پاس نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ لکھ لیتے ہیں سی وی میں کہ ہاں بھئی میں نے کیا ہے کسی نے نہیں بھی کیا ہوتا تو تب بھی لکھ لیتے ہیں ایکسپیرینس چاہے آپ کے اپنے ہوم کنٹری کا ہو یا چاہے یہاں دوبائی کا ہو اچھا اس کے لئے آپ نے اگر سٹیپکٹ آپ کے پاس ہے ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گوڈ ورنہ آپ بنوا کے آپ لگا سکتے ہیں اپنی سی وی میں اور اپلائے کر سکتے ہیں بہت اچھا اچھی جوبز ہیں جو سیلری ہیں وہ دو ہزار بائیس سو دو ہزار بائیس سو مطلب دیتے ہیں یہ کمپنی والے بائیس سو بہا سٹھ درم یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے جو سیکیورٹی کی جو سیلری ہے وہ بائیس سو بہا سٹھ درم ہوتی ہے تو یہ لوگ بھی دیتے ہیں اچھے فیسیلیٹیز دیتے ہیں ایکموڈیشنز ان کے اچھے ہیں کیونکہ ریل سٹیٹ کی ریلیٹڈ کمپنی ہے تو اگر موڈیشن بھی ان کے اچھے ہیں ٹرانسپورٹ بھی ان کا اچھا ہے اور دوسری بات یہ باقی فیسیلیٹیز بھی ان کے کافی زیادہ اچھے ہیں تو جائیے اپلائی کیجئے آپ نے مطلب کانفیڈنٹ ہوگے اپلائی کیجئے اور جو انٹرویو ہے وہ ہے ورکن انٹرویو اس کے لیے جو ایڈریس ہے وہ میں یہاں ویڈیو میں لگا دوں گا ویڈیو میں یہاں پر آ رہا ہوگا ایڈریس آپ نے جانا ہے اس ایڈریس پہ اور وہاں پر جا کے آپ نے انٹرویو دے دینا ہے صبح آپ نے چلے جانا ہے آٹھ نو بجے کا ٹائم پہ آپ نے جانا ہے بلکہ کوشش کرے اس سے بھی پہلے چلے جائے کیونکہ ووکن انٹرویو ہے تو شاید توڑا رش بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس ایڈریس پہ جانا ہے اور اس ایڈریس پہ جا کے آپ نے اپنے باری کا ویٹ کرنا ہے اور جاکہ آپ نے انٹرویو دے دینی ہے اور پھر آپ نے ان کے ریپلائے کا ویٹ کرنا ہے چاہے شاہد وہ آپ کو اسی ٹائم بتا دے شاہد وہ آپ کو اگلے دن بتا دے زیرہ سے زیرہ اگلے دن یا دو دن کے اندر اندر وہ آپ کو بتا دیں گے اب most of the time تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اسی ٹائم مندازہ ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے اگر نہیں بھی لگتا تو آپ کو next time بتا دیا جاتا ہے next day یا اس سے next day آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو جائیے apply کیجئے انٹرویو دیجئے اپنے جتنے بھی document سے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے passport کی copy وغیرہ picture ایک white background والی اور اگر آپ کے پاس سیرہ کا certificate ہے تو وہ لے کر جائیے باقی experience later وغیرہ جتنے بھی ہیں تو بھی لے کر جائیے اور پھر سے بتا دوں اگر سیرہ کا experience later certificate نہیں بھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ prefer کریں گے ان لوگوں کو لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ کا chance بن سکتا ہے تو chance miss نہ کیجئے کسی کو کچھ نہیں پتا آپ کا risk کہاں لگا ہو آپ کو job کہاں سے مل جائے apply کیجئے اور confident ہو کے جائیے well groom ہو کے جائیے اور apply کیجئے اور اپنے ان کے call اور apply کا wait کیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو kindly ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اگر ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو تو کسی سے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو security related job دون رہا ہو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ